اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابتدا ہے رب کریم کے نام سے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے تو دوستو آج چلتے ہیں فاروق بھائی کے پاس تو ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ویزوں کا کام کیسے شروع کیا مرات میں اور ان کے ساتھ پھر کیا معاملات ہوئے ویزہ حاصل کرنے کے چکر میں تو چلیے چلتے ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اسلام علیکم تو جی فاروق بھائی اپنا ذرا تعرف کروائیے کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور یو اے ای میں کب آئے آپ اور یہاں پہ آپ کا کیا کام ہے بسم اللہ میرے پیارے بھائی میں پاکستان ازاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں جی تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ پردیس کی جو زندگی ہے پردیس میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے اور اس کے کیا کچھ فوائد و نقصنات ہیں آپ نے جو چند سال گزارے ہیں یہاں پہ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا نئے آنے والوں کو بتانا چاہتے ہیں بھائی صاحب پردیس میں ضرور ہونا چاہیے لیکن پردیس میں کوئی کام پیچھے سے اگر کوئی ساتھ دینا نہ ہو تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے اگر نہیں ہے کوئی تو پھر تو پردیس میں آنا ضروری ہے کام تو کرنا پڑتا ہے تو یہ ایسا بھی ہے کہ جب تک کوئی اپنا آدمی مزدوری نہیں کرے گا تو اس کا بھی نظام تو نہیں چل سکتا ہے تو کافی بھائی ہیں جو پردیس میں آتے ہیں تو بہت ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے دوست ہیں جن کی سہرلی کمتی ہوتی ہے ان کا کوئی نظام نہیں چل سکتا ہے تو محنت کر کے گھر کا نظام چلاتے ہیں تو جن کا پیچھے گھو میں چلتا ہے نظام ان کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اتنے دور آ کر اگر اس کے پاس کوئی ہنڈر نہ ہو کوئی اور ترتیب نے وہ کسی کام کی تو وہ اس کا مشکل ہے یعنی آپ یہ کیانا چاہتے ہیں کہ کوئی کام سیکھ کے آنا چاہیے بلکل کام ضروری سیکھ کے آنا چاہیے نہ جس نے سیکھا تو اس کا بہت بڑا مشکل ہے ادھر سے پھر وہی لیبر کا کام ہے تو اس میں دو سال کا ویزا ہوتا ہے اس میں کتنا کیا پتا انہیں اس نے پیچھے کتنے لوگوں کے ساتھ پیسہ لے کے آیا ہوتا ہے یہاں پا اچھا تو فاروق بھائی میں نے اس حوالے سے آپ کو بلائے تھا آج کہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے کچھ ویزا کا لیندن شروع کیا تھا جس میں کے بعد میں آپ کو کافی نقصان ہوا اور آپ تقریباً دو سال گزر چکے ہیں آپ اس نقصان کی تلافی کر رہے ہیں تو اس بارے میں امارے ناظرین کو اور دیکھنے والوں کو بتائیے کہ آپ کی لائف سٹوری کیا ہے آپ کے ساتھ کیا آدھسہ ہوا ویزوں کے مطلق جناب یہ آدھسہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ یہ کوئی میرا دوست تھا جھنے پچھنے منا آدمی تھا تو میرے گاؤں میں تین چار آدمی تھے ہمارے خود اپنے گھر کے آدم تھے ایک میرا بھائی تھا دو تین بھانجے تھے تو میں اس آدمی کا پتا کیا ویزو کا گاؤں کرتا تھا تو میں اس کو بتایا یار ایسا ہے تو میرا ایک دو آدمی ہے اگر تم ان کو ایدھر سے لے کے آتا ہے تو میں اس کا پاسورڈ کپیا تم کو دیتا ہوں اس نے بتایا کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھ کو دے دو تو ایسا کیا میں جب اس کو یہ پاسورڈ کپی دیئی ہے تو پیسہ بھی کوئی ایڈوانس دیا ہے میں نے تو اس نے ویزا نکال دیا میرا جو آدمی تھا تو ایدھر آ گیا ایسا کرتے کرتے اس کے ساتھ میرا بہت اچھا کمپرائز ہو گیا تو بعد میں میں اس کو بتایا یار ایسا میرا گھون کا آدمی ہے گریب آدمی ہے تو چلو تم تو اچھا آدمی ہے کیونکہ ایسا کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ہوئی بھی تم کو کپیوں دیتا ہوں اس نے بتایا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ میں جتنیا کپیاں اس کو دیئی ہیں پندرہ بیس سب آدمی لے کے آگیا ایدھر تو یا لے کے آگیا مجھ کو بتایا کہ میرے پاس اتنے اتنے ویزا ہے تو باقی جو بھی آدمی ہیں وہ دے تو میں تم کو یہ بھی نکال کے دیتا ہوں تو ایسا ہوا کہ میں اس کو سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں یہ بتائیے کہ آپ جو دوسروں کے ویزا ایسو کرواتے تھے تو اس میں آپ کا اپنا بھی کچھ پرافٹ مارجن ہوتا تھا کچھ کمیشن ہوتا تھا بالکل اللہ کے فضل سے مارا بھی ہوتا تھا جب ایسا مجھے اس کا تھوڑا چسکا ہو گیا تو میں نے سوچا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مارا آدمی بہت میرا جھنے پر چلنے والا گوہ والا آدمی آدمی مجھے پتا چلا تھا کہ آپ نے تقریبا لاک بک بیس پچیس بندوں کے ویزے نکلوائے تھے اور وہ بندے یہاں پہ آئے انہیں کام بھی ملا اور آج بھی کام کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد کافی سارے بندوں نے آپ کو پیپرز دیئے ویزا ایشو کروانے کے لیے تو کوئی بندہ شاید آپ کے پیسے لے کے بھاگ گیا تو اس بارے میں بتائیے گا سار بات اس طرح کی ہے کہ اس آدمی نے جو میرا آدمی بیس پچیز لے کے آیا تھا اس آدمی نے ایسا کیا کہ میرے پاس ایک ڈیمانٹ ہے ائرپورٹ آؤ پیکنگ کی تو یہ مارے پاس اچھا کام ہے اچھی خاصی سیلری ہے تو تم اگر یہ بلاتے ہو تو میں تم کو یہ آدمی مغوا کے دیتا ہو تو میں سوچا آدمی تو ٹھیک ہے میں وہ V25 کا پی جو میں اس کو دی دینے کے بعد اس نے ویزا مجھ کو دیا ویزا وہ پیکنگ آر ائرپورٹ کا ویزا نہیں تھا وہ لیبور اور سٹیل فکسر ویزا دوں گا میں اس کو بتایا ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے اس نے بتایا نہیں میں ایسا جو میں تم کو دیا ایسا یہ میں اس کو بولا یہ جو سٹیل فکسر والا ہوتا ہے ویزا یا کارپینٹر رہا ہوتا یا میسل کا ہوتا ہے وہ آکے جس کمپنی کے آپ اس میں ڈیل کرتے ہوتی کم کرنا پڑے گا یہ ایرپورٹ والا ویزا نہیں ہے اس کا میرا بہت ایک مینا سے زیادہ بیس چلتا رہا آخر اس نے یہ کیا کہ مجھ کو لکھ دیا کہ جب آدمی دور آئے گا تو میں اگر یہ آدمی ایرپورٹ آر اس کا نہیں ہوگا پیکنگ کا ویزا تو میں جتنا بھی موٹا یہ تم کو دوں گا میں پھر سوچا چلو سہی اس نے آگے اتنا خوش کیا میرے ساتھ چلو یہ بھی کر دیتے میں پیسہ مگویا جتنا 20-25 ویزا آدمی تھا پیسہ جب مگویا بھائی صاحب تو اس نے ایسا کیا کہ وہ پیسہ لے کے ادھر سے باگ گیا صحیح ہے وہ جو لوگوں کے ساتھ میں نے پیسہ لیا ہوا تھا وہ پیسہ میں پھر اس جاب سے لے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے ان لوگوں کو دیتا ہو اچھا تو اس وجہ سے آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوا ہوگا کیونکہ جنہوں نے پیسے دیے ہوتے ہیں وہ تو پیسے نہیں چھوڑتے اور آپ کے ساتھ آگے سے چلیں فراڈ ہو گیا تو آپ کیا کہنا چاہئے گے دوسرے اشخاص کو جو ویزا لینا چاہتے ہیں آپ ان کو بتائیے کہ کبھی بھی کسی سب ایجنٹ کے پاس نہ پسیں اور کبھی بھی کسی کو ایڈوانس پیسے نہ کریں جب بھی آپ نے ویزا لینا ہو تو آپ کسی پراپر ٹریول ایجنٹ یا ٹریول ایجنسی کے ساتھ رابطہ کریں بلکل بھائی صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی ہے لیکن بات یہ ہے کہ ایسے لوگ میں تو یہ کہتا ہوں کہ زندگی پر آدمی بھیگ مانگ لے وہ بہتر ہے لیکن ایجنٹ کے ساتھ کبھی بھی پیسہ اس کو پیلے نہیں دینا چاہیے کسی صورت میں نہیں دینا چاہیے کیونکہ ہمارے بائی غریب ہیں ہر علاقے کے بیچ ہر گونگ آتا ہے تو لوگ ظاہر ہے کوئی ممکن ہے بیس 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 ایسا یہ ہے کہ ایجنٹ کو سب سے پہلے پیسہ نہیں دینا چاہیے دوسرا آدمی اس کو پیسہ دینا چاہیے جس کے پاس ری سانس ہے کوئی اس کا بیجنس اچھا خاصہ ہے دیکھو کہ اے آدمی اس کے پاس کال مری کوئی چیز حاصل ہو سکتی ہے اس کو اتمات کر دینا چاہیے لیکن عام اجار جو جو باتے کرتا رہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا ویزا ہے ایسا ہے یہ سب فراد ہے یہ ایسا کوئی آدمی ایسا نہ کریں کیونکہ سب غریب آدمی ہیں تو میرا آخر کا مقصد یہ ہے آپ سب میرے بھائی ہیں تو میں اسی وجہ سے اتمات کر کے فسا ہوں چلیں جی ہماری دعا آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالی آپ کو اس مشکل سے نکالے فروغ بھائی ٹائم دینے کا بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کامی و ناصر ہو جی تو دوستو آپ نے کرتے ہیں یہاں پہ بھی اور اپنے کنٹریز میں بھی تو ہوتا کیا ہے کہ ان کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں چند ایک دوسرے ایجنٹس کے ساتھ تو آپ سے کچھ ایڈوانس میں رقم لے لیتے ہیں اور پاسپورٹ کی کوپیز بغیرہ لے لیتے ہیں اور ویزے کا جانسہ دے کے آپ سے رقم لوڈ لیتے ہیں کیونکہ بہت کام دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ رقم آپ کو واپس ملے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ کوئی ویزا ایشو کروانا ہو تو کسی بھی ٹرائیول ایجنسی یا ٹرائیول کنسلٹنسی کے ساتھ رابطہ کریں جو کہ ویزا کنسلٹنٹ ہے وہ آپ کو پرابر گائیڈ کرے گا گورنمنٹ آف پاکستان کی ساتھ ریجسٹر ہوگا تو اس میں آنے والے وقت میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگی اور جو آپ کو اگر ایڈوانس میں پیمنٹ بھی کریں گے تو پیمنٹ بھی آپ نے لازمی چیک یا اگر کیش بھی پی کریں تو وہ آپ کو اپنی ویزا ایجنسی جو ہے ان کی اس کی وہ آپ کو ایک ریسیفٹ بنا کے دیں گے تو آپ کے پاس ایزا پروف ہوگا کل کو کہ آپ نے پی کی ہے اور اگر آپ کو ویزا نہ بھی ملے تو اس میں یہ شوٹی رہے گی کہ آپ پیسے واپس مل جائیں گے تو ایسے بہت سے آدمی ہیں جو یہاں پہ ایسا کام کر رہے ہیں لیکن اگر آپ پیسے کے پاس جائیں گے کہ میں نے کسی بندے کو پیسے دی ہیں اور وہ واپس نہیں مل رہے تو آپ کو لیگلی بتانا چاہوں کہ کسی بھی شخص کو پیسے دینا ویزا ایشو کروانے جرم ہے جس کے پاس لیس نہ ہو تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی اور بات بتانی پڑتی ہے کہ اس بندے نے مجھ سے پیسے لیے تھے اور ابھی واپس نہیں دے رہا تو پھر آپ پیپر 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 پیپر